اے عیسائیوں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا اے عیسائیوں ان سے مبالا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روح زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا یہ سن کر عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ مبالا تو ہمارا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں آخران انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مبالا کے لئے وہ تیار نہ ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نجران والوں پر ان عیسائیوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا اگر وہ مبالا کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مس کر دیے جاتے ہیں جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابوت ہو جاتے ہلاک ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے اس آیتِ قریبہ میں یہ فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے کر آو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر تشریف لائے تو قرآن مجید فقہ نے حمید کی آیتِ قریبہ سے یہ بات ثابت ہوئے کہ امام حسن اور امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں یوں تو نصب بیٹوں سے چلتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیت ہے کہ آپ کا نصب خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ جو بیٹی ہیں ان سے چلا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور کا بیٹا کہا گیا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ عورتوں میں خاتون جنت تشریف لائیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم بھی آتے ہیں تم بھی آو تو سرکار خود بھی تشریف لائے پر حضرت علی حیدر شیرِ خدا کو بھی ساتھ لائے اس سے امام حسن امام حسین خاتون جنت اور حضرت علی حیدر شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقُ یہی بے شک سچا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور ان کی وہ شان ہے جو پہلے ابھی ذکر ہوئی کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے مریضوں کو شفا دیتے ہیں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں برز کے مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفا ہو جاتی ہے غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے اذن سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے ہرگز وہ الہ نہیں خدا نہیں معبود نہیں اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں ان کے پاس جو طاقت ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں اِنَّ حَذَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقُ یہی بے شک سچا بیان ہے وَمَا مِنْ اِلَاغٍ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں عیسائیوں کا رد بھی ہے اور سارے مشرقین کا رد ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا فَإِنْ تَوَلَّوُ پھر اگر وہ مو پھیریں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے فساد کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے سورہ علی عمران کا چھٹا رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی برکتوں سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے